اسلام علیکم اسے ہمارے کورس کی پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم بیسک انٹرودکشن سے سٹارٹ کریں گے اور اسی طرح آہستہ آہستہ چیزیں لیتے جائیں گے اور کمپلیٹ ہم کینوا کو سٹڈی کریں گے کہ کس طرح ہم اس کو اپنے گرافک ڈیزائننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں سو لیٹس موو اون ٹو دا کینوا ہوم پیج ساتھ ساتھ پریکٹیکل کر کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے سو دس از کینوا ہوم سکرین یہ کینوا کی ہوم سکرین ہے اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں آپ لکھتے ہیں کینوا تو جو سب سے پہلے آپ کے پاس ویب سائیڈ آتی ہے اوکے سب سے پہلے آپ کے پاس ویب سائیڈ آتی ہے دیائیٹس کینوا ڈاٹ کام اگر آپ نے سوشل میڈیا گرافک پریزنٹیشن پوسٹر ڈاکومنٹ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں سو یہ اس کا ہوم پیج ہے سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ٹیمپلٹس آ جاتی ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پری ڈیفائن کینوا کے اندر ٹیمپلٹس ہیں کہ اگر آپ لیکس سپوز انسٹاکام سٹوریز پہ کام کر رہے ہیں آپ کوئی لوگو بنا رہے ہیں یا کچھ بھی تو ان کی سب چیزوں کی پری ڈیفائن آپ کے پاس ٹیمپلٹس بھی بنی ہیں تاکہ آپ کو سکریت سے کام نہ کرنا پڑے آپ ایزلی یہی سے کام کر سکیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کی ٹیمز وغیرہ ہوتی ہیں کہ جتنی بھی آپ میں ٹیمز میڈ ہوں گے وہ ساری یہاں پہ آپ کی شوپ ہو رہی ہوں گی اس کے بعد جو آپ کے پروجیکٹس ہوں گے وہ اس فلڈر میں شو ہو رہی ہوں گے جو دیزائنز آپ کے ساتھ شیئر ہوئے ہوں گے وہ اس فلڈر میں شو ہو رہی ہوں گے جسے میرے پاس تین دیزائن میں شیئر ہوئی ہیں یہاں پہ آپ کی ٹیم ہوگی جہاں سے آپ اپنی ٹیم کے دیزائن فلڈر ٹیمپلٹس ایپس اور جو ٹیم میں جسے ایڈ کرنا چاہتے ہیں ریموو کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے اس سیکشن سے آپ کر سکتے ہیں جو مین ہمارا کام ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے جیسے جو میرے ریسنٹ ڈیزائنز ہوں گے وہ میرے سارے یہاں پہ شیئر یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے ابھی جیسے کہ اس ویڈیو کے جو سٹارٹنگ انٹرو کی تصویر تھی وہ بھی میں نے یہی سے بنائی ہوئی تھی تو یہ ٹول کافی آپ کو ہلپ کرتا ہے اس پہ میں ویڈیوز تک ایڈٹ کرتا ہوں جو کہ لاسٹ ہماری پریویس ویڈیو تھی جو انٹروڈکشن کی ویڈیو تھی وہ بھی اسی پہ ایڈیٹڈ تھی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سو دس ایڈیوز ہمارا اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شورٹ گرافک ڈیزائننگ سے مراد ہے کہ جو ان کی ڈیلی لائف میں جن کو تھوڑی بہت گرافک ڈیزائننگ کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس ٹول کو یوز کرتے ہیں خود ہی اپنے لیے گرافک ڈیزائننگ کر سکیں تیمپلٹ چاہتے ہیں لیٹ سپوز میں کوئی یوٹیوب کا تھم نیل بنانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے سائٹ ریکمینڈیشن دے دی جو یوٹیوب سے رلیٹڈ ہیں اگر میں کوئی انسٹاگرام کی سٹوری یا انسٹاگرام کوئی پوسٹ بنانا چاہتا ہوں تو وہ پری ڈیفائن اس کے پاس سائزز پڑے ہوئے ہیں جو افیشل ویب سائٹس پر جو سائزز ہیں وہ سارے یہاں پہ اس کے پاس دیئے ہوتی ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو آپ یہاں سے اپنا کسٹم سائزز کا بھی بنا سکتے ہیں آپ کو فائل بھی امپورٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ ایڈیٹ کرنا چاہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پری ڈیفائن بلینک بھی دیئے ہیں جیسے یہ ویڈیوز ہیں اے فور ڈاکومنٹ فلائرز وغیرہ تو اس نے پری ڈیفائن آپ کو سائزز دیئے ہیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو میں جتنے بھی اپنے یوٹیوب تھمڈیلز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ وہ ساری یہاں پہ کرتا ہوں جیسے فیس بک پوست بنائے ہیں جس میں یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اور اپنی فیس بک پوست ڈیزائن کر لیتا ہوں سو ان دس سینیریو یہ کافی ایک ہیلپفول ٹول ہوتا جیسے آپ اس پہ یہاں پہ کسی بھی ڈیزائن پہ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی لیٹس سپوز میں لوگو بنانا چاہتا ہوں سو ایف آئی ٹائپ ان لوگو تو وہ پری ڈیفائن دے دے گا اگر لوگو 500 بائی 500 اگر ٹوچ کا لوگو بنانا چاہ رہے اس کے اتنے پکسل ہیں یوٹیوب کے چینل لوگو بنانا چاہ رہے اس کے اتنے پکسل ہیں تو ڈیفرنٹ طرح کے وہ آپ کو پری ڈیفائن سائزز دے سکتا ہے تو آپ اس میں سے جو بھی کوئی بھی سلیک کریں گے تو وہ آپ کو ایک نئے پیج پہ لے جائے گا جہاں پہ وہ ڈیزائنز کا سارا کچھ ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ہوم پیج کا ہوم پیج میں ہم نے کیا کرنا ہے تھینکیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ